نمسکار ستھ ہندی ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مکیش کمار دوستوں آج سے ہم بھارتی ارث ویوستہ پر ایک نئی شنکھلہ شروع کر رہے ہیں موڈی راج میں ارث ویوستہ اس شنکھلہ کے تحت ہماری ارث ویوستہ کی جو حالت ہے اس کے جو بھی ان پچھ ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا ویستار سے باتچیت کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کرونا کے کہر کے پہلے ہماری ارث ویوستہ کی اس شدی کیا تھی پھر پہلی لہر میں کتنی بدحال ہوئی اب جب دوسری لہر کا اثر ہے تو کیا حال ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا حال ہونے جا رہا ہے بہت ساری بھوشوانیاں ہو رہی ہیں یہ اصلی تباہی تو اب آنے والی ہے کیونکہ ہماری سرکار نے جو بھی اپائے کرنے تھے ارث ویوستہ کو درست کرنے کے وہ نہیں کیے ہیں تو اس پورے معاملے کو ہم ابلگاتار ہر دن اسی وقت آپ سے باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ اس ارث ویوستہ کے ویوین پہلوں پر باتچیت کرنے کے لیے جانے مانے ارث شاستری پروفیسر عرون کمار رہیں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کمار جی بہت ساری بھوشوانیاں ہو رہی ہیں ارث ویوستہ کو لے کر بہت نراشا جنک بھوشوانیاں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے تباہی تو ابھی آگے آنے والی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آج ہماری ارث ویوستہ کس مقام پر ہے اگر بوٹے طور پر ایک overview ہمارے درشکوں کو دینا چاہے کہ کس اسثتی میں آج ہماری ارث ویوستہ ہے اور جو اس کا اثر ہم لوگوں پر پڑھنے والا ہے وہ کہاں تک جانے اس کا کیا ہوگا اس پر تھوڑا سا ایک روشنی ڈالتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی پینڈمیک چل رہا ہے یہ کرونا وائرس کا ہے کووڑ بیماری ہے تو یہ ہوتا کیا ہے اس میں کہ بہت پھیلتا ہے جلدی سے اس کے ویولینس جس کو کہتے ہیں تو جب یہ پھیلتا ہے تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہیلس سسٹم کو اوورویل کر دیتا ہے تو اس کے لئے لکڈاون کی ضرورت پڑھتی ہے لکڈاون کوئی بیماری کا علاج نہیں ہے لیکن وہ جو پھیلاب ہے اس کو کم کر دیتا ہے یہ نہیں کہ اس سے آپ کیوں رو جائیں گے پر یہ ہے کہ جب لوگڈاون کیا تالہ بندی آپ نے کر دی تو نہ آپ دفتر جا سکتے ہیں نہ فیکٹری جا سکتے ہیں گھر پہ رہیں گے تو کام رک جائے گا جب کام رک جائے گا تو آرچہستہ میں رکاوٹ آئے گی کیونکہ آرچہستہ تو جب آپ اسپادن کریں گے جب آپ دفتر جائیں گے اسپادن ہوگا تب ہی آپ کا مطلب آرچہستہ کامیاب ہوگی تو جتنا لوگڈاون ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں پچھلے سال تو اس سمیہ سب کچھ بند کر دیا تھا تو پچھتتہ پرشت کی گراوٹ ہوئی یعنی کی جو صرف پچیس پرشت جو بہت ہی زیادہ ایسینشل چیزیں ہیں انہی کا اتبادن ہوا باقی کا اتبادن رکھ گیا اس بار کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس طرح کا نیشل لوگڈاون نہیں لگایا کبھی کہیں لگا دیا کبھی کہیں لگا دیا کسی پرانس میں لگا دیا کسی اور راج میں لگا دیا تو اس لیے اتنا گراوٹ نہیں ہے جتنا کی پچھلے سال اپریل میں رہی لیکن ماہ اسی طرح کا رہا جس طرح سے پچھلے سال تک کیونکہ نبی پریشت سے جارہا ہے جو شیطر فالہ دیش کا وہاں پر لوگڈاون ہو گیا تو ماہ میں کوئی گروت نہیں ہوگی اپریل میں جرور گروت ہوگی کیونکہ پچھلے سال تو پچھتر پریشت گراوٹ تھی اس بار تو لگتا ہے کہ پچاس پریشت یا خیلے سال کے مطابق گراوٹ تو کھل ملاک کے یہ جو کوٹر ہے جس کا ڈیٹا آج آنے والا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سوچا گیا تھا کہ پچھس پریشت کی بڑھات ہوگی اٹھ سویستہ میں پچھلے سال کا بیس کم تھا لیکن اب لگ رہا ہے مجھے کی پانچ یا سات پریشت کی بڑھات رہے گی لیکن ہوتا کہا ہے اس میں اسنگری شیط تو آتا ہی نہیں اسنگری شیط تو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ڈیٹا صرف سنگری شیط کا آتا ہے اب جب Q1 تھا پچھلے سال کا اس میں تو سنگری شیط کا بھی ڈیٹا نہیں آیا تو جیسے کی اگر آپ جو سکاری جو ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جس میں یہ آخرے دیئے جاتے ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے ویریابلز استعمال کر رہے ہیں جو نورملی ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ڈیٹا نہیں آیا جیسے کھرشی ہے اب خرشی نے کیا ہوا تھا کیونہوں نے مان لیا کہ جو اتادن ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو پھل سبزی ہے وہ مارکٹ میں نہیں آ پایا اور کھیت میں سر گیا پھر اسی طرح جب پھول ہیں وہ مارکٹ میں نہیں آئے وہ کھیت میں ہی سر گئے اسی طرح انڈے کی ڈیمانڈ کم ہوگئے کیونکہ جو میڈے میسکی میں جہاں پہ ایک کروڑ انڈوں کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ ایک کروڑ انڈے نہیں بکے مرگیوں کو مار دینا پڑا ہے کیونکہ لوگوں نے چکن کھانا کم کر دیا دودھ کی ڈیمانڈ کم ہو گئی کیونکہ وہاں پہ ہوتیل میں ریسٹراؤں میں جہاں بل کنزمچن ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ میں شادی میں بیاء میں وہ سب ختم ہو گیا تو ملک کے پروڈکشن میں بھی گراوٹ ہے انہیں کی جو اگریکلچر جس کو ہمارے ڈیٹا میں کہا ملک کے پروڈکشن کی بڑھت ہے میرا ماننا ہے کہ وہاں پہ بھی دس پروڈکشن ہی گراوٹ رہی ہیں اور وہی اس سال ہو رہا ہے کہ ابھی جو سبزی پھل وغیرہ کے شہروں میں دام بڑھ گئے ہیں اور گاؤں میں وہاں پہ دام کولیپس کر گئے ہیں کیونکہ وہ شہر میں نہیں آ پا رہا ہے لوگ ڈاؤن کو ایسے تو اس نے میرا ماننا ہے کہ جو ہمارا پچھلے سال کا اس میں ڈیٹا ہی بہت کم آیا اور اس بار بھی ڈیٹا کچھ کم آئے گا تو یہ کمپیرے بل نہیں ہے تو میرا ماننا ہے کہ جو اسکرش شیطر ہے اس میں زبردست گراؤٹ رہے گی اور وہاں پہ جو سب سے زیادہ گریب لوگ ہوتے ہیں اور اسی میں پریشانی ہوگی دوسرا ہمارا جو کھرشی ہے کیونکہ اس بار یہ کرونا وائرز جو گاؤں گاؤں تک پھیل گیا ہے وہاں بہت بیماری پھیل گئی اور اس سے ہوتا ہے کہ گمزوری آ جاتی ہے وہ اتفادن میں کمی ہو جاتی ہے تو ہماری روی کی فصل تو آ گئی تھی اپریل تک مائی کے شروع ہو جاتے تک اس میں تو اثر نہیں پڑے گا لیکن جو آنے والی خرید کی فصل ہے اس میں اثر پڑھنے کے بہت چانسز ہیں کیونکہ یہ بیماری بہت جگہ پھیل گئی ہے اور وہاں بے بہت نیت سب ہوایا دیسری بات یہ ہے کہ اس سمیں جو اچور کے لوگ ہیں middle class اور جو well of section ہے اس میں بہت زیادہ death ہوئی ہیں تو جیسے آپ نے times of india اب دو پیج ہوتا ہے اور کسی دن چار پیج ہوتا ہے یعنی کہ جو middle class اور upper middle class اور rich section ہے اس میں پریشانی بہت بڑھ گئی تو وہ ہی consume کرتا زیادہ ہے ان کا consumption گر گیا ہے تو جب وہاں consumption گرے گا تو demand کم ہو جائے گی جب demand کم ہوگی تو investment کم ہوگا تو consumption بھی اور investment دونوں کم ہوگیا ہے تو اس سے جو ارتھوستہ میں آنے والے سمیں بہت اثر پڑھنے والا ہیں جی ہم دیکھ رہے تھے کہ کرونا کے پہلے ہی ہماری ارتھوستہ ڈھلان پر تھی اس کے پہلے والے سال یعنی دوہجار انیس پیس میں چار پرتیشت کی وکاز در تھی جو کی پہلے سال کرونا کا جو تھا اس سے تباہت ہوا تو آٹھ پرسنٹ مائنس میں چلی گئی ارتھوستہ اور اب یہ continue ہے ایسا بیچ میں لگا تھا نومبر دسمبر کے آس پاس کی اب پھر سے ارتھوستہ تھوڑا سا recover کر رہی ہے تھوڑا سا رفتار بڑھ رہی ہے تو آپ کا انمان کیا ہے یہ وکاز در کہاں جا رہی ہے حالانکہ low base ہمارا چلا گیا ہے اس سے جو بھی growth ہوگی وہ بہت واسطرک نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ارتھوستہ تو مندی میں چلی گئی تھی کرونا وائرس کے پہلے ہی ہمارے آکڑے آتے ہیں اس میں اسنگریشت کے آکڑے الگ سے نہیں لیا جاتے ہیں یہ مان لیا جاتا ہے کہ اسنگریشت اسی رفتار سے بڑھ رہا ہے جس رفتار سے سنگریشت بڑھ رہا ہے تو ارتھوستہ سنگریشت کے آنکھروں کے مطابق جو مطلب آٹھ پورٹر پہلے آٹھ پریشت کی رفتار کی وہ گرد کے چار پریشت کی رفتار پہ آگئی تھی یعنی گرابر تو پہلے ہی تھی اور اگر اس میں اسنگریشت جوڑ لیتے تو ہمارا جو recession جس کو ہم کہتے ہیں مندی وہ پہلے ہی آگئی تھی اب جب یہ pandemic آیا lockdown آیا تو اس کا اور زبردست اثر پڑا ہے تو میرے مطابق آٹھوستہ آٹھ پریشت نہیں گری 29 پریشت گری اسنگریشت کو جوڑ لیں اسنگریشت ایک دم سے بند ہی ہو گیا تھا اور وہاں پہ زبردست لوگوں کا کام باہم چھل گیا تھا اسی لئے جو ہماری ہے وہاں پہ جو کام کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی تھی اور وہاں پہ لوگ کو کام نہیں مل رہا تھا کیونکہ سرکار نے ہوتا allocation نہیں کیا اس نے ساتھ دا کروڑ روپے سے ایک لاکھ دس دا کروڑ روپے تو کیا لیکن پھر بھی لوگ کو پچاس دن کا کام مل رہا تھا نہ کی سو دن کا کام تو اس لئے وہاں پہ بھی allocation کام تھا پر یہ دکھاتا ہے کہ وہاں پہ جو بے روزگاری تھی وہ بڑھ گئی تھی ہمارے دیش میں اور اسی لئے تادن اتنا نہیں بڑھا اتنا کی بڑھنا چاہیے تھا تو اب یہ ستھی ہے کہ پچھلے سال 29 پرشت کی گرابٹ رہی اسلیم ہے اگر ہم اسنگریشیت کو جوڑ لیں سرکار آٹھ پرشت کہہ رہی ہے وہ صرف سنگریشیت کے آخر کوئی کہہ رہی ہے ابھی تک بھی یہ first estimate ہے ابھی بھی اس میں انمان ہی ہے ابھی کوئی اس میں finality نہیں ہے آج جو آنکھڑیں آئیں گے اس میں second estimate آئے گا لیکن وہ بھی ایک انمان ہوگا جب ہم نے quarter one کا data ہی نہیں اکھٹا کیا تھا پچھل سال تو پھر کیسے ہم انمان لگا پائیں گے صحیح ڈنگ سے تو وہ جو quarter one quarter two کا data تھا پچھلے سال وہ پچھلے اس سے پہلے سال سے comparable نہیں تھا اور اس سال کے data سے comparable نہیں ہوگا اب ہم آئیں اس سال پہ تو اس سال کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اپریل میں کم گراوٹ رہی پچھلے سال کے اپریل کے مطابق تو اپریل میں تو گروت رہے گی بیس پرسن کی لیکن ماہ تو اسی طرح کا رہا جیسے پچھلے سال رہا جون بہتر رہے گا جو ابھی جی ہمارا لوگ ڈاون چل رہا ہے تو اس کے جب ماہ میں وہیں رہے گا جون میں گراوٹ رہے گی تو ہماری جو پہلے quarter کی growth ہے وہ جا زیادہ پانچ چھے پرسن کی رہے گی جبکہ انمان لگایا جا رہا تھا کہ وہ چوبیس پچھل پچھلی پچھلی جو ہوتا رہے گی اب اس سے اگلا quarter کیا ہوگا وہ نربھر کرتا ہے کہ سیکنڈ ویو کا بات یہ ہے ابھی ڈر ہے کہ اب سیکنڈ ویو کی طرف ہم جا رہے ہیں اگر سیکنڈ ویو آگئی تو quarter two میں زبردست گرابٹ آ جائے گی تو پھر لوگ ڈاؤن لگانا پڑے گا اس کے بعد پچھلے سال کے مقابلے موتیں زیادہ ہوئی ہیں زیادہ پیمانے پر فیلا ہوا ہے اور تیسری بات یہ کہ عام آدمی پچھلے تین سال سے لگاتار اس کی ارث ویوستہ پر چھوٹ پڑ رہی ہے تو اس کی جو کنزمشن پاور ہے وہ اب بالکل نیچے چلی گئی ہے تو اکنومی میں گتی دینے کے لیے ڈیمانڈ پیدا کرنے کے لیے جو سرکار کو کرنا چاہیے تھا وہ تو کہیں دکھا نہیں تو پھر جب ڈیمانڈ نہیں پڑے گی تو ریوائیت کیسے ہوگی اکنومی اور ہم یہ مان بھی لیں اگر تیسری لہر ابھی نہیں آ رہی ہے تو بھی میں کوئی گنجائش دکھتی ہے کوئی امید دکھتی ہے اس لیے ہم کو اپنا جو ہے جو ہمارا اسنگری شید ہے جہاں پہ 94 پریشت لوگ کام کرتے ہیں اور پیٹالیس پریشت اتدادن ہوتا ہے اس میں کرشی اس کا حصہ ہے اس بات جیسے آپ نے کہا گاؤں گاؤں تک کھیل گیا ہے تو جو 94 پریشت ہے اس پہ جبردست چوٹ لگی ہے جیسے میں نے کہا کہ اپر میڈل کلاس ہے وہاں پہ بھی چوٹ لگی ہے وہاں پہ بھی ڈیتھ بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے بار کے کمپیریزن میں تو وہاں پہ ایک مایوسی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ ویو آئے گی اور بچوں میں آئے گی تو اس سے جب مایوسی اور بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے کنزمشن بہت تیری سے نہیں بڑھنے والا ہے اور کیونکہ اگر تھرڈ ویوے بچوں پہ زیادہ آگانت ہوتا ہے تو اور زیادہ مایوسی رہے گی تو جسو کہتے ہیں کنزمشن بہت زبردست گرا ہے اور اس کے وجہ سے جو بزنس سینٹیمنٹ ہے وہ گر گیا ہے کپاسٹی اوپلائشن کام ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ انویسن بہت کنزمشن جو نہیں گرا ہوا ہے اور اس کے چلتے ہوئے ارث ویستہ دوارہ پٹھری پہ جلدی سے نہیں آئے گی جو پچھلے سال دیکھا گیا تھا کہ ستمبر اکتوبر تک آتے آتے دیوالی بغیرہ کی ویسے پیوہار کی ویسے دوبارہ اٹھنے لگی تھی وہ اس بار نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا خاص کر چونکہ ابھی تیسری لہل کا جات چانس ہے اور ابھی بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیڑھ لاک کیسز ہیں پر ڈیڑھ لاک کوئی کم نہیں ہے پچھلی پیک میں اٹھانوے ہزار تھے تو ابھی بھی ہم پچھلی پیک سے بہت آگے ہیں اور اس لیے یہ سمجھ لینا کہ ابھی ہمارا لوگ ڈاؤن کھل جائے گا ابھی سیٹویشن کنٹرول میں آگئی ہے سیٹویشن بلکل ابھی کنٹرول میں نہیں ہے اور جیسے کہ ویتنام سے ابھی ایک خبر ہے کہ وہاں پہ ایک اور میوٹیشن آگیا ہے جس میں کہ ہمارا ڈبل ڈیوٹیشن ہے اور جو ڈیوکے کا میٹیشن اس کا مکس ہے تو کیونکہ ہمارے بھڑک رہا ہے ابھی ڈیڑھ لاک کیسز روز آ رہے ہیں اور ان کو انڈر کاؤنٹ مانا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے اس سے دس گناہ زیادہ کیسز ہیں تو یہاں پہ میوٹیشن اور تیزی سے ہوگا جب میوٹیشن تیزی سے ہوگا تو تیسری لہر آئی جائے گی تو اسی ہے میرا ماننا ہے کہ اس سمیں سیٹی بہت گمبیر ہے یہاں پہ کنزمشن ابھی اتنا تیزی سے نہیں بڑھے گا انویسمنٹ نہیں بڑھے گا اور اسی لئے سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے ایسی ہے اپنے پر جزی سے ہوگا ایسی ہی سکتا ہے تو اس سے ہونے پرچیزنگ پاور آئے گی اور جب پرچیزنگ پاور آئے گی تو بزنس یا بڑھے گا اب پرچیزنگ پاور نہیں آئے گی تو پھر وہ نہیں ہوگا مل کلاس میں بھی کیا ہوا ہے اس بار سب چیزوں کے دام بڑھ گئے تو بہت سارا میل کلاس ہیں وہ جو ڈیٹ میں آ گیا ہے اس کو ریند لینا پڑا اور جو گریب ہیں ان کو بھی رنڈ لینا پڑا تو اس سمیں ہمارا indebtedness بہت بڑھ گیا ہے تو پہلے آدمی وہ چھکتا کرے گا تب جا کے کنزمشن کرے گا تو اس لیے میرا ماند ہے کہ کنزیور سنٹیمنٹ بھی ڈاؤن ہے اور جو بجٹ ہے عام پریبار کا وہ بھی بگڑ گیا ہے تو اس لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں خرید پائے تو بہت بیسک کنزمشن رہے گا اور جو بیسک کنزمشن رہے گا تو جو باقی چیزوں کا اور ہے ڈیمانڈ وہ بڑھے گی نہیں ہے اب جیسے کی ہوتیل ہے ریسٹران ہے ٹوریزم ہے ٹیول وہ تو پہلے سے ہی ڈاؤن تھے وہ اور ڈاؤن ہو جائیں گے پر اور بھی بہت سائی چیزیں جہاں پہ یہ ڈسٹریشنری ڈیمانڈ ہوتی ہے کپڑے کی ہے جوتے کی ہے کٹوری کی ہے یہ سب بھی کم ہو جائے گا کافی تو میرا ماننا ہے کہ ابھی سرکار کو پرچیزنگ پاور پمپ کرنی چاہے جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا وہ ضرور بڑھے گا کیونکہ ایک طرف ٹیکس ریسورٹ کم ہو جائیں گے دوسرے طرف آپ کو جے پیسہ دینا پڑے گا گریب آدمی کو اور مدیورک کو کہ وہ اتنا کنزمشن کرتا رہے ان کا جاوب لاؤس نہ ہو کیونکہ جاوب لاؤس بھی بہت ہو گیا اس دوران میں اس سب کے لیے آپ کو پیسہ کرنا پڑے گا پھر جو ہمارے چھوٹے بزنس ہیں جو مایکرو بزنس ہو جہاں پہ کہ ایک دشمبلہ سات جاتی کام کرتے ہیں اور ان کا پچھس لاک سے کم کا کیاپٹل ہوتا ہے تو وہاں پہ بہت بڑے تعداد پہ ان کا ورکنگ کیاپٹل ختم ہو گیا ہے تو ورکنگ کیاپٹل ان کو کو کوئی کریں گے تب وہ دوبارہ کام شروع کر رائیں گے تو اس لیے میرا ماننا ہے کہ ان کو بھی سپورٹ دینا بہت ضروری ہے ہم ان مددوں کو اپنے اگلی کڑیوں میں وستار سے بھی ان پر چرچہ کریں گے لیکن یہ بتائیے کہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار ارث ورستہ کو مینج کرنے کے لیے سرکاری سمپتیوں کو بیچنا بیچ کر کرنا چاہتی ہے foreign exchange reserve بہت ہے یہ بار بار دہر آیا جاتا ہے foreign investment ہو رہا ہے اس کی بات کی جاتی ہے لیکن جو آپ نے کہا کہ پیسہ لوگوں کے ہاتھ میں جائے وہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا یہ جو سرکار جس طرح سے manage کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیا وہ ٹھیک دیشہ میں ہے دیکھیں سرکار تو اس سمیں اترہ سے کہا جائے تو absent ہے وہ جیسے کی انہوں نے vaccination ٹھیک سی میں کیا vaccination میں باقی دیشوں میں جولائیس دوہزار بیس سے تیاری چل رہی تھی ہمارے ہاتھ جنوری دس کو order کیا جنوری سولہ سے اجھے سٹارٹ ہو رہا ہے سارا کا سارا پروگرام چھوپٹ ہو گیا اور اس لیے vaccination اتنی تیجی سے نہیں ہو رہا اگر vaccination تیجی سے ہوتا ہوتا تو آپ آپ جاندے کھل جاتے ہیں پھر ہم نے contact tracing بند کر دیا ہم نے testing کر دیا اسی طرح آج ارخ حسطہ میں بھی جو کرنا چیے وہ سرکار نہیں کر دیا تو اس نے میرا ماننا ہے کہ سرکار یہ کہے کہ ہمارے پاس foreign exchange کے reserve بہت ہیں تو کیا آپ import کر لیں گے چیزوں کو اگر آپ جتنا import کریں گے تو یہاں پہ اتپادل اور کم ہو جائے گا تو اس لیے وہ بھی ایسا نہیں کہ آپ کے پاس بہت جائے foreign exchange کے بھنڈار ہیں تو بہت آپ اس سے ارخ حسطہ کو سدھار لیں گے آپ اس سے زیادہ injection vaccines کو آپ import کر لیں گے کچھ اور چیزوں کو کر لیں گے پر وہ زیادہ import کریں گے تو ارخ حسطہ میں یہاں پہ ہمارے businesses پہ اثر پڑے گا اب آئی بات کی جب سرکار پہ پیسہ کہاں سے اٹھائیں تو fiscal deficit create کرنا ضروری ہوگا لیکن اس بار fiscal deficit create کرنے میں بھی چکر ہی آئے گا پہ سر سال تو سارے دیش fiscal deficit create کر رہے تھے پندرہ بیس پچھز پرسن کا اب ہم سنگل آؤٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ارخ حسطہ شدھار پہ ہے ان کو اتنا fiscal deficit کرنے کی ضروری نہیں پڑے گی تو اب کی یہ ہماری ایک سمسیہ رہے گی تو پیسہ کہاں سے اٹھائے جائے ہمارے جو ریزرپ بینک ہے وہاں پہ اور جو ہمارے جو stock market میں جنہوں نے پیسہ بہت بنایا ہے وہاں سے پیسہ اٹھانا چاہیے کہ انہوں نے ایک طرف تو جہے گریبی بڑھ گئی ہے دوسری طرف جو stock market میں تھے بڑے بڑے investor رون نے بہت پیسہ کمالیا ہے تو وہاں سے پیسہ اٹھا چاہیے اس لئے resources کو ہمیں اٹھا کے اور پھر اپنے expenditure بڑھانا چاہیے ارخ حسطہ میں اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری demand نہیں بڑھے گی اور وہ صرف foreign direct investment سے demand نہیں بڑھتی ہے کیونکہ foreign direct investment جو ہے وہ ہمارے جو total investment کا محض پانچ سات پرشت ہے تو پانچ سات پرشت کو اگر آپ بڑھا بھی دیتے ہیں تھوڑا بہت تو اس سے demand دوارہ generate نہیں ہوگی ہمیں اپنا internal investment بڑھا دا ہے ہمارا جو internal investment تھا وہ گرتا چلا گیا ہے اور lockdown کے بعد تو اور بھی زیادہ گر گیا تھا تو اس کو ہم کیسے encourage کریں گے وہ تب ہی ہوگا جبکہ ہماری capacity utilization بڑھے گی اگر میں car production کرتا ہوں اور 100 carیں produce کرتا ہوں لیکن میری 50 carیں بک رہی ہیں تو میں 110 کی capacity کیوں بناوں گا جب تک یہ 80-85 carیں نہیں بکیں گی تو میں 10 car کا اور production کا investment نہیں کروں گا تو جب capacity utilization بڑھے گی تب ہی ہوگا تو capacity utilization بڑھانے کے لیے demand بڑھانی ہوگی تو سب سے زیادہ ہمچیز سے demand کی ہے سرکار نے demand کی جگہ supply side ایک promise کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم incentive دیں گے investment کو تو اپنے آپ investment آئے گا تو اس کو supply side بھولتے ہیں تو جیسے کہ انہوں نے تبدیلی کر دی labor laws میں تبدیلی کر رہے ہیں باقی وہ کہہ رہے ہیں ہم credit offer کر دیں گے بزنس کو پر بزنس جب operate کرے گا تب تو اس کو اچھلا credit کی ضرورت پڑے گی اگر وہ operate ہی نہیں کر رہا تو credit کی تہاں سے ضرورت پڑے گی اس کو تو یہ ربی آئی کوشش کر رہا ہے کہ liquidity بڑھا دے جب interest rate کم رکھے credit کو دے دے لیکن اس سے نہیں تبدیلی main چیز ہے کہ آپ کو demand آج بڑھانی ہے تو جو بھی کرنا ہے rural employment guarantee scheme میں جہاں پہ یہ آپ نے 70,000 کروڑ روپے کر دیا تھا اس کو آپ 3,000,000 کروڑ روپے کریے وہاں پہ ان کی تنکھا بڑھائیے ان کو 100 دن کی دیگر 200 دن کا کام دیجئے تو جو آپ کا urban area ہے وہاں پہ جو unemployment ہے اس کے لئے urban guarantee scheme شروع کر دیجئے جس سے کہ یہاں پہ گریب کے ہاتھ میں کچھ پیسہ جائے اور پھر راشن distribute کریے آج ہمارے خاددان پدات کے stocks بہت زیادہ ہیں مطلب کہ جتنا ہمیں چاہیے 25,000,000 اس سے تین چار گناہ جاتے ہیں تو ہم food distribute کر سکتے ہیں پھر ہم police کی مدد سے باقی trucks وگرہ کی مدد سے جو rural area ہے وہاں سے سبزی پھل لاکے شہروں میں بانٹ سکتے ہیں تو جس سے کی کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا ان کے ہاتھ میں بھی purchasing power جائے گی اور جو urban area میں جو گریب ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کھانا پینا آئے گا تو یہ lockdown صحیح دنگ سے implement کرنے کے لئے یہ سب کرنا بہت ضروری ہے اور demand generate کرنے کے لئے سب کرنا بہت ضروری ہے تو سرکار کا intervention بہت ضروری ہے تو کل ملا کر آپ جو کہہ رہے ہیں جو سجھاؤ دے رہے ہیں ان پر تو سرکار اس پر عمل کرتی بھی دیکھ نہیں رہی ان کے بارے میں سوچتی ہوئی بھی نہیں دیکھ رہی ہے آپ نے کہا کہ government absent ہے کیا government absent ہے یا clueless ہے یا وہ دوسرے طرح سے سوچ رہی ہے اس وجہ سے جو اسٹھتیاں بدلنی چاہیے وہ نہیں بدل پا رہی ہیں اور اگر یہی رویہ رہا تو اور بھی بھی بھیانک اسٹھتی سامنے آ سکتی ہے آپ نے صحیح کہا کہ سرکار کی سوچ الگ ہے جیسے میں نے کہا supply side economics پر کام کر رہے ہیں نہ کہ demand پہ تو ان کی supply side economics بھی business کو اور profitable بناو business جس سے invest کرے پر profit تو تب ہی آئے گا جب demand ہوگی تو جب demand کی کمی ہوتی ہے تو supply side economics کام نہیں کرتا ہے سرکار کی سمجھ یہ ہے کہ business من کو فائدہ پہنچا ہوگا اور اسی سے ہمارا جو ہوگا تو ہر دم کہتے ہیں long term میں فائدہ ہوگا اور میرا یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کا گھر جل رہا ہے تو اس میں آپ کہیں کہ ہم دمکل اور خرید لیں گے دمکل گھر بعد میں بنا لیں گے تب تک سال دو سال تین سال بعد ہوگا لیکن جررت تو آج ہے اگر آج زمان نہیں بڑھتی ہے تو investment بھی نہیں آئے گا اور foreign investment بھی نہیں آئے گا سرکار کہی ہم foreign investment all لیں آئیں گے وہاں پہ جگ کر دیں گے تو foreign investment اس لی نہیں آئے گا دنیا برمی سب جگہ supply chain کو شورٹن کر رہے ہیں تو amerika کہ رہے گی amerika میں آج جانا چاہی یوروپ کہ رہے گی یوروپ میں آج چاہی ہے ہم سوچیں کہ ہمارے ہاں آئے گا تو ایسا نہیں ہونے والا دوسری بات ہے کہ ہمارے demand کمی سوچیں بڑھ جائے اس پر اور پریشانی بڑھ جائے گی اس سپلائی سائیڈ اکنومی سے چھوڑ کے demand سائیڈ پر اس سمی کرنا چاہیے شورٹ کم میں اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے پریشانی اور بڑھ جائے جی تو کل ملا کر یہ کہ سرکار کو اپنی سپلائی سائیڈ سے demand سائیڈ پر دھیان کرنا چاہیے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ دینا چاہیے تاکہ کنزمشن بڑھے demand بڑھے اور اس کے بعد اس حساب سے اپنی رفتار بڑھائیں گے تو بہت بہت شکریہ حروض کمار جی آج کی بات چیت کے لیے آج کی بیروزگاری پر جو بیروزگاری پہلے تو تھی ہی لیکن کورونا کی پہلی اور دوسری لہر نے اس سمسیہ کو اور کتنا وکرال کر دیا ہے اس کے آنکھوں سہید ہم کل پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دھنیواز نوستکار ستی ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل Play Store پر